کہ کتنے درجات کو بلند فرمائے گا اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کرے گا آپ میں سے کسی نے شاید بہت کم لوگوں نے یہ حدیثیں اور اللہ کے ذکر کی اتنی شان بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی میں آج آپ کو بتاؤں گا صرف پانچ سات منٹ کا بیان ہوگا یعنی کہ ذکر کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی بھی جو زبانیں ہیں وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور جب منافق کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل گھڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے وہ آسمانوں میں گھومتے ہیں پھڑتے ہیں تلاش کرتے ہیں جہاں پہ بھی اللہ کے ذکر کی محفل کو پا لیتے ہیں اس محفل میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اور جب اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے وہ آسمانوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا اے فرشتوں تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو فرشتے عرض کریں گے اللہ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے اس محفل سے آ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے کہ جنت کی لالچ کی وجہ سے میری عبادت کر رہے تھے فرشتے عرض کریں گے اللہ انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی پھر بھی تیری عبادت کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا انہوں نے میری دوزک دیکھ لی ہے کہ دوزک کے ڈر کی وجہ سے میری عبادت کر رہے تھے فرشتے عرض کریں گے اللہ انہوں نے تیری دوزک نہیں دیکھی پھر بھی تیری عبادت کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جتنے بھی ذکر کرنے والے تھے میں نے سب کو بکش دیا سب کو معاف کر دیا پھر آقا نے فرمایا کہ ان تمام فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا اللہ سے عرض کرے گا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو تیرا ذکر عبادت کرنے نہیں آئے تھے کیا تُو نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا ہے جو اہلِ ذکر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اے فرشتوں تم لوگوہ رہنا مجھے پنی عزت اور جلال کی قسم جو ویسے بھی آکے بیٹھے تھے میں نے ذکر کی برکت سے ان کو بھی بکش دیا سبحان اللہ